علی ڈھیلوں بھائی نے ہمیں جوائن کیا جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر کہاں سے ہیں آپ والیکم سلام جی میں کابو امریکہ میں سے ہوں اچھا ماشاءاللہ کتنی ایج ہے اور کیا کرتے ہیں وہاں پہ جی میری ایج اب تو فوٹی ہو گئی ہے اور میں یہاں پر ٹرک چلاتا ہوں اچھا ماشاءاللہ تو بیک گراؤنڈ آپ کا کدھر سے ہے پاکستان سے یا انڈیا سے کون سے سٹی سے میرا بیک گراؤنڈ انڈیا سے ہے میں پنجاب سے ہوں انڈیا پنجاب سے اور اپنی زندگی کے 35 ایرز آلموس میں مطلب سکھ دھرم میں تھا پھر میں ادھر آیا ہوں پاکستان 2013 میں میں امریکہ میں آیا ہوں اور اس کے بعد جب میں نے ٹرک چلانا شروع کیا ہے چودہ میں دو ہزار چودہ میں تو اس ٹائم پر ٹرک کے اوپر میں پاس بہت ٹائم ہوتا تھا میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا جیسے کی جو رینڈم ویڈیوز آتی رہتی ہیں یوٹیوب پہ میں وہ دیکھتا رہتا تھا اس دوران میری سب سے پہلے جو میں نے دیکھے وہ تھے مولانا تاریخ جمعیز تھا تو ان کو میں نے سنا تو میرے کو ان کی باتیں اچھی لگی میں نے کہا بھی نہیں یار ان انسان نے اسلام کی ایک الگ سی تصویر دی ہے تو میں تھوڑا سا میرا عذر سے جسٹی جو ہے شروع ہوئی ان میں تو بس وہی ٹائم ٹو ٹائم میں سنتا رہا سنتا رہا ایک ڈیر سال لگا مجھے پھر مجھے لگا کہ نہیں ابھی تک جو زندگی میں شہد تھا وہ صحیح نہیں تھا تو اس دوران پھر میں نے دو ہزار پندرہ میں میں نے شہادہ کیا پھر میں نے اسلام قبول کیا پھر آپ کو پتا ہے تو اسلام آپ اسلام کی طرح ماشاءاللہ لے کے کیا چیز نے آپ کو جو ہے وہ راگت کیا اسلام سے میں نے مجھے جی دیکھیں جو میں نے اصلاح میں جادہ تر اس ٹائم پہ اپنے نبی کے قصے سنے اور جو صحابہوں کی باتیں سنیں تو مجھے وہ تھوڑی سی اچھی لگی وہ دل میں اچھی لگی کہ میں نے کہا نہیں یار کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی طرح گزاری ہے ایک آئیڈیال لائف ہے ہمارے لیے ایک پکچر ہے ہمیں کہ زندگی ہمارا مقصد کیا ہے ہم لوگ یہاں آگئے ہیں اور جس طرح کی زندگی ہم یہاں جینے کی کوشش کرتے ہیں عیش و رام وہ ایک اللہ نے ہمیں جو دیئے تو وہ الگ چیز ہے بٹ انسان مقصد تو ہمارا پاس کچھ نہیں تھا بس صبح چلے گئے شام کو آگئے آپ کو پتہ وہ کام میں لگے ہوئے تھے لائف کچھ نہیں دی آگے کچھ نظر نہیں آرہا تھا ایک طرح سے آپ پتہوں کہ دوسرے دن کا نہیں پتہ تھا کہ دوسرا دن کیا ہے زندگی کا وہ ہی تھا کہ چلے گئے آگئے چلے گئے آگئے تو بس وہ ایک خالی پن جو تھا اسلام سے مجھے اس میں وہ ایک سکون ملتا تھا جس میں میں نے مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے میں گھنٹوں ویڈیو سنتا رہتا تھا پر وہی چیز ہوئی کہ ایک ٹائم کے بعد جب میرے کچھ مسلمان دوست بنے انہوں نے مجھ سے جب بات کری تو ان کا مجھے سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ بھئی کس کو فالو کرتے ہیں وہ میرے لئے اسلام کی چیزیں نہیں تھی اور یہ تو میرے لئے بلکل ہی ایک نئی چوٹ ٹاپک تھا جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگ مجھے سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تو وہ جب دو دوستوں سے میں ملتا تھا تو ان کی باتوں میں اتنا فرق لگتا تھا میرے دل میں پھر آتا تھا یہ عجیب سی چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنا خوبصورت ایک دین ہے اللہ نے بنایا ہے تو اس میں الگ الگ چیزیں کیوں لے کے گھوم رہے ہیں تو اس دوران پہ کچھ چیزیں تھی جن کی سرچ کے لئے میں یوٹیوب پہ گیا جیسے اس ٹیم پہ جو میرے لئے بہت جروری تھی اور نہیں تھی جس میں وضو تھا خسل کرنے کا طریقہ تھا تو اس دوران اپنے علی بھائی کی ویڈیوز جو تھی کچھ میرے سامنے آئی تو میں نے وہ سنی تو جس طرح وہ دیکھ تھا کہ ان کا جو طریقہ تھا وہ میرے لئے بہت آسان تھا وہ میرے کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کا کوئی بہت قریبی انسان آپ کو بتے سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا بیٹھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے آپ کا بھائی بڑا بھائی تو وہ میرے لئے بہت ایزی چیزیں ہو گئی اور پھر مجھے لگا کہ یہ جو میں اتنے ٹیم سے اور بھی میں نے جو باتیں سنیں جو میں نے بابوں کے قصے سنیں کیونکہ وہ مجھے روک رہے تھے کہیں اس چیز کو انٹرسینڈ کرنے کے لئے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا اس طرح کی قصے کہانیاں تو میں نے اور بھی بہت دوسرے دھرموں میں بھی سنی ہیں میں نے اپنے پرانے دھرم میں بھی اس طرح کے بڑے قصے کہانیاں سنی دی جی فلانے نے یہ کر دیا تو دھمکے نے یہ کر دیا اور ہندو دھرم میں بھی میں نے سنتا رہتا تھا تو میں نے کہا پھر یہ تو وہی جہاں تو وہ کہانیاں اڈاپٹ کر لی ہیں یا انہوں نے ادھر سے اٹھا لی ہیں مطلب کہیں نہ کہیں کچھ مکچر ہے ان چیز ہوگا پھر جب پھر علی بھائی کو میں نے سنا اور ان کی میں نے باتیں سنی تو ماشاءاللہ مجھے لگا کہ نہیں یہ تو اس سے زیادہ مطلب ایزیلی آپ کو دین اگر کوئی نہیں سمجھا سکتا مجھے پھر میں نے کہا کب سے سند رہے ہیں انجینئر محمد علی برزا صاحب کو کتنا حصے سے میں آلماسٹ علی بھائی کو سیونٹین سیونٹین سے سن رہا ہوں جب میں ان سب چیزوں کے نالج میں تھا دھونڈ رہا تھا اپنا صحیح راہ تھا تو اس شکر ہے اللہ اسلام آپ نے کون سے سن میں آپ نے اسلام قبول کیا میں نے پندرہ میں کیا تھا اچھا اچھا یعنی دو سال بعد پھر انجینئر صاحب کا آپ کو تعلق ہوا آلماسٹان جی دو سال بعد سہی سہی ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ آپ نے علی بھائی کے توحید کی حوالے سے لکچر رکھے ہیں اور باقی علم مجالس دیکھیں میرا ایک جی جی میرا دن میں آلماسٹ آپ لگا لیں کہ آٹھ سے نو گھنٹے کی ڈرائیونگ کا ہوتا ہے اور میرے اس ٹرک میں علی بھائی کے سوا کچھ نہیں چلتا جو صبح سے لگ جاتا ہے وہ کچھ ویڈیوز میں ریپیٹ پر بھی سنتا ہوں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا کچھ وہ جو میرے لیے بہت ہی اکتم نئے ہوتے ہیں تو مجھے وہ اکتم سمجھ نہیں آتی باتیں تو مجھے وہ دو تین بار سننے ہی پڑتی ہیں پر میں پھر بھی ان کو کنٹینیوز سنتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے کچھ گلتی نہ ہو جائے کیونکہ اب میرے سامنے ایک صحیح تیچر ہے جو مجھے بتا رہا ہے اب اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے گی تو وہ شاید میرے ہاتھ کی ہوگی اللہ نے تو مجھے صحیح ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا کہ بھئی بندہ ہے سیکھ لو تو اگر اب کوئی کتائی رہ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ہی گلتی ہوگی تو انشاءاللہ میں اسی میں لگا ہوتا ہوں کہ وہ چیز نہ ہوں اس سے سہی تو علی ڈلو بھائی آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ابھی آپ نماز سنت کے مطابق ہی پڑھتے ہیں رفوالیدین الحمدللہ الحمدللہ بلکل میں نے ایون کے اپنی وائف کو بھی یہ میری وائف تو وہ ویسے پاکستان سے ہیں تو وہ تو چلے پڑتی تھی نماز پہلے بھی بھر میں نے اب ان کو بھی یہ چیز سمجھائی ہے ان کو بھی میں یہ ساری چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں ان کی فیملی پہلے دیو بندی تھی بھر مجھے کوئی زیادہ شور نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں کس جگہ سے ہیں پاکستان تک جگہ سے اچھا ماشاء اللہ سیئی سیئی تو ان کو میں ان کو جرور دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ پھر جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی آپ نے وہ علی بھئی کے ویڈیو لیکچر دیکھا بہنہ آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سفر میں جس طرح آپ اکثر رہتے ہیں ہاں وہ تو آپ پوچھے وہ تو علی بھائی نے اللہ آپ کو میں کہہ کر سکتا ہوں کہ وہ ایک زندگی کا اتنا بڑا سکون اس سے مجھے ملا ہے کیونکہ کئی وقت میرا ٹائم کا بہت مجھے ہوتی تھی اور میں ان چیزوں میں بہت سٹک ہو جاتا تھا کہ میں کیا کروں کیا کروں پھر جنس طرح انہوں نے مجھے سمجھائی کہ سفر کی نماز چونکہ مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی نمازوں میں رکھاتے بھی دو ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو پھر جمع بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ جب سے یہ مجھے پہتا لگا ہے الحمدللہ میری کوئی نماز تضانی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ ابھی آگے کچھ دعوت و تبلیغ کی حوالے سے کام کر رہے ہیں اپنے دوستوں پر بھی محنت کر رہے ہیں جی جی میرے جتنے دوست ہیں میں ان کو علی بھائی کی جو شارٹ کلپس ہوتی ہیں جو سٹوریز میں جو چھوٹی چھوٹی آتی ہیں جو کلپس آتی ہیں جو توہید کی رفول دین کی اور جو بھی اس طرح کی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سامنے والے کو پتا ہونا چاہیے میں وہ مسلم بھیجتا ہوں میں ہر مدد میرے کچھ اب تو ماشاءاللہ بہت مسلم دوست ہیں یہاں پر جو میرے فرنڈ بن گئے تو میں ان کو بھیجتا رہتا ہوں تو ان سے ان چیز میں کہ یار یہ دیکھیں یہ کس غلط بات پر ان کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں اور اصلیت کیا ہے تو میں جرور یہ چیز میں لگا رہتا ہوں کیونکہ خود تو میں نہیں یہ بیان کر سکتا کیونکہ اتنا وہ میرے پاس نولیج نہیں ہے مجھے تاریخیں یا حدیثیں اس طرح یاد تو ہے نہیں پر ہاں میں ویڈیو جرور ان کی فوروڈ کرتا ہوں کہ نہیں آپ ان سے سنیں یہ آپ کو کلیلی بتائیں گے کوئی بات کبھی کوئی ڈسکشن چلے دوستوں میں تو بھی میں علی بھائی کی ویڈیو سرچ کر کے اس کا لنک بھیج دیتا ہوں کہ بھائی میں یہ مانتا ہوں یہ سن لو کیوں مانتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس چیز کو سمجھانے کی میرے میں نہیں ہے ابھی پاور صحیح اچھا علی ڈیلو بھائی یہ بتائیے گا آپ کے تو ماشاءاللہ پنجاب سے آپ کے تو سکھ بھی پرانے دوست ہوں گے جو بچپن کے ہیں تو آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچائی جائے ان تک اسلام کی ان کو بھی دولت میں جو آپ کے قریبی دوست ہیں یا فیملی کے قریبی لوگ ہیں میرا عقل میں میں آپ کو بتا رہا کوشش تو مجھے اپنی فیملی کا ہی ہے میں ابھی دوستوں کے بارے میں تو اتنا نہیں میرا ہوتا کیونکہ میری وہ کسی طرح سمجھ جائیں میری بات کو ان سے جرور میں ریگولر بیسس پہ یعنی کی تبلیغ کے بارے بات کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں اور ان کو نولیج دینے کی کوشش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ اللہ کی اس میں کیا مرکی ہے میرا بس یہ ہی ہوتا ہے آپ ان کو پہلے اللہ کا تعریف کرائیں اللہ کی توئیت کا تعریف کرائیں پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جات کا تعریف کروائیں دیکھیں اللہ پوزیٹیو ریسپانس ملے گا آپ کو جی جی تو کوئی پوزیٹیو ریسپانس آئے کوشش تو میری یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ان سے میری ہر جب بھی ان سے فان ہے ہاں یہ ہے کہ سننے لگ گئے اب پہلے تو جس طرح کہ آپ کو بات شروع کرتا تھا دو منٹ بات کرتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے اس میں سے باہر نکلنے کیلئے اب الحمدللہ ایسا ہے کہ لمبی لمبی بھی وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کبھی اپنا کوئی بات کر دیتے ہیں یا کوئی سوال بیچ میں برتے ہیں اور سنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سننے لگے ہیں تو شاید کبھی نہ کبھی وہ موقع آئے گا مجھے لگتا ہے زندگی میں تو انشاءاللہ کوشش محنت جاری رکھیں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم ضرور کرے گا تو یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ لائیب بات کرنا چاہتے ہیں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جی جی بھجی میت میرا انشاءاللہ میں آنے ابھی تک پورا پروگرام اللہ بس کوئی اس طرح کی کوئی آوے نہ مر انشاءاللہ میں اس سال میں نومبر دسمبر میں انشاءاللہ بھائی کو ایک بار ان کے ہاتھ جب تک میں ان کے ہاتھ نہیں ملاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کمی ہے جیسے آپ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے آپ اپنے ٹیچر کو کلاس میں روج دیکھتے تو ہیں پر ایک دن آپ جاتے گی آپ کا ٹیچر آپ کو بولے بھی ہاں بیٹا بھی کیا حال ہے تو وہ ایک ایک ہے دل کی وہ ایک بہت اموشنل میرا پارٹ ہے جو میں وہ علی بھائی کو ملنا جاتا ہوں میں وہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی وہ بھی خواہش پوری کرے گا میں آپ کو یہ اپنا نمبر بیجتا ہوں آپ اس کا سکرین چھوٹ لے کے میرے واتس ایپ نمبر پہ بیج دیجئے گا میں آپ کو تھسڈے والے دن لنک بیجوں گا آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات دس بجے نوٹ کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں جرور جی میں نے ہاں جی فوٹو لے لی میں نے جی جی انجینئر صاحب کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ جاتے جاتے کوئی بات کہنا چاہیں پیغام دینا چاہیں کوئی علی بھائی سے بس یہی ہے کہ وہ ہماری دعائیں ان کے لیے ہمیشہ ہیں ہم ان کو جلد و جان سے ملنا میں اپنے بڑے بھائی جتنی محبت ان سے کرتا ہوں اگر مجھے اللہ نے کوئی بڑا بھائی دیا ہوتا تو میں جتنی اس سے محبت کرتا میں اتنی علی بھائی سے ہی محبت کرتا ہوں اور میں ان کو بہت دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اس انسان ملنا میں چلے دین کے طور پر تو انہوں نے جو کیا ہے وہ تو اللہ ان کو جرور اس کی دے گیا بات جو انہوں نے مجھ جیسے انسان کو ٹوٹتے ٹوٹتے روک لیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چیزوں سے بہت پیچھے ہوتا جا رہا تھا چونکہ مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے لگ رہا تھا بہت بہت complicated دین ہے یہ سمجھا ہی نہیں جائے گا کوشش کر لی پر مجھے لگتا کجھے کامیاب نہیں ہوگا پر علی بھائی نے مجھے بچا لیا میں علی بھائی کا بہت شکریات آئیے ہر دعا میری ہر نماغ کی دعا میں میں علی بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں جس طرح اپنے معاوہ کے لیے کرتا ہوں اسی وقت علی بھائی کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو صحت سامیابی دے آمین جزاک اللہ اپنی نیک دعاوں میں علی بھائی مجھے بھی یاد رکھئے گا